کتنی بھی خوشحال زندگی ہو کسی نہ کسی قسم کی کوئی ٹنشن کوئی اس طرح کی بیماری کوئی پریشانی کبھی مالی اتار چڑھاؤ کبھی کوئی حادثہ کبھی کسی بھی قسم کا کوئی غم کوئی ڈپریشن انسان کی زندگی میں یہ سب چیزیں بالکل ایک معمول ہیں چاہے اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے چاہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کو ٹنشن کوئی نہ کوئی الجھن کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی اس کو لاحق رہتی ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ میں نکل جاؤں مگر اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ایک ایسی مزے کی چیز میں ذکر کرتا ہوں آج کی اس مختصر نشست میں کہ جس کو اگر کر لیا جائے تو بے شمار بیماریوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹنشنیں بہت ساری رکاوٹیں بہت سارے مسائل کا انشاءاللہ حال ہو جائے حدیث شریف میں ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو اللہ کی رسول علیہ السلام نے جنت کے خزانوں میں سے آئی ہوئی ایک چیز تعلیم فرمائی اور فرمایا جنت کے خزانوں کی چیز ہے اور یہ اتنی غزب کی چیز ہے حدیث میں ہے کہ اس کو کرنے والے سے ستر مزررتیں دور کر دی جاتی ہیں اور جن میں سب سے چھوٹی مزررت سب سے چھوٹی مشکل رزق کی تنگی ہے آج رزق کے لیے کس قدر آدمی پریشان ہے سب سے چھوٹی مشکل رزق کی تنگی ہے اگر لا حول ولا قوة اللہ باللہ کا کسرت سے احتمام کیا جائے اور اس کو کسرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیاں جہاں ختم ہوں گی ان میں سے ایک پریشانی رزق کی تنگی بھی ہوگی کہ رزق کی تنگی ایسے آدمی کے پاس نہیں بھٹکے گی انشاءاللہ جو لا حول ولا قوة اللہ باللہ کی کسرت کرتا ہو اس کے علاوہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت تجربہ اس کے سلسلے میں ذکر کرتا ہوں ایک مرتبہ تو ایک کتاب کی تعلیم ہو رہی تھی جو کہ وہاں معمول ہوتا ہے جیسے کہ جو حضرات واقف ہیں وہ جانتے ہیں کتاب بھی تعلیم چل رہی تھی ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور مجھے دم کیجئے میں نے پانی مگایا اور پانی پر سو مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ کے ان بزرگ کو پلایا آپ یقین جانئے شاید کہ دو منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے وہ بزرگ کہنے لگے جی آپ کا دم تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ میں تو بالکل ہی فٹ ہو گیا میں نے کہا میرا دم اچھا نہیں ہے یہ جو کلام جو میں نے پڑھا ہے یہ کلام بہت اچھا ہے دو منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے الحمدللہ ان کی طبیعت جو پہلے ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا کیا کیا ان کو تکلیفیں تھیں اس وقت اور یا پھر الحمدللہ اس پانی کو پینے کے فوراں بعد اللہ کے فضل سے ان کو افاقہ ہو گیا اتنی غضب کی چیز ہیں اور ویسے بھی اگر کوئی اجتماعی کوئی پریشانی آ رہی ہے امت کے اوپر جیسے کہ آج کل ملک کے حالات بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسے حالات میں بھی کسرس سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا چاہئے ہمارے مشاہد کے یہاں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا اس قدر کسرس سے احتمام ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو ہم دیکھتے ہیں اپنے حضرت کے یہاں کہ حضرت کے یہاں جب بھی کوئی آتا ہے حضرت مجھے فلانا مسئلہ درپیش ہے فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو کچھ اور آیا کہ حضرت مجھے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو کوئی اور آیا تیسرے مسئلے کو لے کر حضرت مجھے یہ تیسرا مسئلہ درپیش ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کو دورِ طالبِ علمی میں کوئی دقت تھی کچھ عجیب سی پریشانی تھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کچھ دماغی کچھ مسئلہ تھا میں نے کہا میں یہ حضرت سے بات کر لو ہمارا بھی دورِ طالبِ علمی تھا تو میں نے کہا حضرت سے بات کر لو انہوں نے حضرت سے بات کی یہ حضرت نے فرمایا کہ صبح شام ایک تسبیح لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پڑھ دیا کرو تھوڑے دنوں کے بعد میں میری ان صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا بھی کیا رہا کہنے نے کہا جی مجھے دو فائدے ہوئے حضرت نے فرمایا اللہ حولہ ولا قوت اللہ بللہ صبح شام پڑھ دیا کرو مجھے دو فائدے ہوئے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ اس دن سے میرا وہ مرض جو تھا جس کے لئے مجھے پریشانی تھی اور میں سمجھ بھی نہیں پاتا تھا کہ مرض ہے کیا چیز الحمدللہ وہ مرض بھی ختم ہو گیا اور اس دن سے میری جیب بھی خالی نہیں رہی اللہ کے کرم کی بات ہے اس لئے اگر ہم تھوڑا بہت معمول بنا لیں صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھنے کا لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پڑھنے کا یا پھر شام کو ایک تسبیح یا صبح کو ایک تسبیح یا پھر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پانچوں نمازوں میں تقسیم کر لیں تھوڑا تھوڑا دس دس بیس بیس مرتبہ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے یا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس کو جاری رکھیں اگر کوئی ایک اس کے مطالقہ ایک چیز اور بتا دوں اگر مان لیجئے آپ کسی بہت اچانک کسی مشکل مدر پر گرفتار ہو گئے ہیں کوئی اچانک کوئی مشکل آپ کو پیش آ گئی ہے اور اس کا کوئی طول آپ کے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں اچانک یہ مشکل مجھے پیش آ گئی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کریں آج کل تو فیشن ہی ہو گیا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے پہلے فون نکال کر اپنے دوستوں کو یا اپنے حمایتیوں کو بتاتے ہیں وہ حمایتی مان لیجئے بیٹھا ہوا پچاس کلومیٹر وہ آپ کی کیا مدد کرے گا اللہ جو حقیقی حمایتی ہے اللہ کو پکارو نا فون مت نکالو بلکہ زبان چلاو اور کہو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی مشکل میں اللہ کو پکارو نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قوت یہ ہے اس کا مطلب آپ روڑ بر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو گاڑی نہیں مل رہی ہے آپ کو انتظار کرتے ہیں بہت دیر ہو گئے آپ پڑھئے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ روڑ بر ٹریفک میں فز گئے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور ٹریفک جاوے بری طرح سے آپ پڑھئے لا حول ولا قوت الا باللہ غرض یہ ہے کہ آپ کو جو بھی حاجت ہے حدیث شریف میں بڑی کسرت سے اس کا ذکر ملتا ہے اور اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا ہے بہرحال میں کہتا ہوں آپ نے ہزار مسئلوں کے لیے اس کو پڑھئے یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ درپیش ہو پیسے کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے سہد کا مسئلہ ہے بیمار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کسی قسم کی کوئی اچانک مسئلہ بتا گئی ہے روڑ پر گاڑی نہیں مل لی ہے آپ ٹریفک میں فز گئے ہیں کہیں دشمنوں میں فز گئے ہیں کہیں کسی بھی قسم کا بہرحال اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہے آپ لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھیں اور انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ نے چاہا آپ یقیناً دعائیں دیں گے کہ وہاں کیا اچھی چیز بتائی گئی تھی اور یقیناً حدیث شریف میں اس کو بڑی کسرت سے ذکر کیا گیا ہے اور جب کسرت سے حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے تو یقیناً یہ بہت بہت کچی چیز ہے